بران کی اس کے نمائن دیں گے اس کے ایٹینٹ حضور کی حلمت میں حملہ ہو اور یہ ابھی پر صفحات کی تعلقات نہ توڑے گے یہ اس سے بڑی بیمین جلے کیا بزنگی ہے ہمارا ان سے دیار تعلق ہے ان کتوں سے مارا کیانت آئے گی ہمیں کہتے ہماری معیشت ختم ہو جائے گی ہم دنیا سے پیچھے جا جائیں گے ہم ٹھوکے رہ لیں گے ہم پیاسے رہ لیں گے مصطفیٰ کی اس وقت پہ آج نہیں آنے دیں گے انشاء اللہ سلطان لوگ سب سے رشکیں دھول لو سب سے نازل دھول لو اور کمبہ خلال کے مقین سے رشکا دھول لو کمگہ کہیں سلطان و دھولا ہمارے پیٹ جاتے ہیں ہماری معیشت نظر ہوتی ہے اور میں کہتے ہیں کہ تالو سے دھولا تمہارے ایمان کا کچھ نہیں بچتا اور کمبہ خلال کے مقین سے دھول لو جو حضور سے دھول گیا اللہ ان کو ایمان دے دہتا وہ تین سو تیرا ہو سب سے جام کرے ہو جاتے ہیں اور ظلم اور سب سے جام کرے گا آنکھیں دھول بات چندے کا سلکہ جاتے ہیں آج ہم معیشت کو بدانے میں ایمان کا سوطح کریں ہماری یہود مناب میں میرے دائیں جوہ دے گیے دائیں میرے دائیں میرے دائیں ایمانیس کے ساندھ سے دوٹا دائیں یہ نظر ہوتے ہیں ہماری سنجل دہ لو یہاں مدر لوٹ پر کریں اور حکومت اب اس پیغام کو پہنچائیں یہ بے رہتا ہے بے رہتا ہے مصطفیٰ کے لئے ہماری عزت ہماری حاضر ہماری پرینوں کی عزت مصطفیٰ کے لئے اگر حضور علیہ السلام سے کوئی بڑھتا ہے حضور کی توحید کرتا ہے ہمارا ہم کچھ نہیں لگتا ہم فاتح کارس لیں گے ہم نے پہلے بھی پسر باندھے ہوئے ہم نے پہلے بھی پسر باندھے ہوئے پڑھا کی کہان میں گوانے جب سے ہم آپ پیٹ پہلے باندھے ہوئے پہلے باندھے ہوئے کارس لیں گے ہمارا پیٹ دیکھنے ہوئے آقا قریب نے اپنے پیٹ سے ملاحبا دیا لوگ انہیں دیکھا تو ان کے پیٹ پر تین بٹھا باندھے ہوئے تھے ہم پھوک سے نا جانتی پھوک سے نا جانتی ہمیں سی موٹ پر جلائے سے پڑھے آقا قریب آقا قریب پہلے باندھے ہوئے 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 اس مہارت کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے ہم ازمد رسول کے جمان یہ بتائیں گے جمان یہ بتائیں گے کبھی کے ہر تشمل سے تکرائیں گے ہمیں معیشت کی بات کرتے ہو لوٹی کے سکروں کے لاش دیتے ہو اور لوٹی کے سکروں کے عباد مصطفیٰ کی آبو سے سودے کی بات کرتے ہو نہیں جائے ہمیں پوکڑے نہیں جائے لوٹیاں نہیں جائے ہمیں تاؤکول کی سرکیں نہیں جائے ہمیں تاؤکول کی سرکیں ہم پیچی سرکوں پہ چند لیں گے ہم بھوکے رہا لیں گے ہم پانی پی کے گزارہ کرنے گے ہم نے شادہ بھی طالب نبی پتے کھائے ہیں ہم نے بھگر چندر بھی تھا کے کھا کے ہیں ہم اسی خجول سے دوزہ رکھتے تھے اسی سے افتار کر لیتے تھے ہم ٹکڑوں کے لیے نبی کی آبو کا سودا نہیں کرتے معیشت کا ہونا ہوتے ہو بے غیر تو تمہیں شرم نہیں آتی تم معیشت کو لیے بیٹھے ہو یا محمد عربی کی آبدو کا سوال ہے تمہیں معیشت ہے میں نہیں دیتی یا مصطفیٰ کی عزت کا سوال ہے مصطفیٰ کے نام پہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس قربان ہے ہماری زندگی کہے کہ لمحہ قربان ہے ہمارا خون حسین ابن علی کے خون سے کیمتی تو نہیں ہے کہ کیمتی ہے بتاؤ خاتمہ کے بیٹے سے تمہارا خون کیمتی ہے تمہارے بیٹے علی حسن والی حسن سے کیمتی ہے تمہاری بینیاں امی طباب اور شہر بانوں سے زیادہ محمد کرتے والی ہیں تو کس کی بات کرتے ہو کس ماری شخص کی بات کرتے ہو مصطفیٰ کے نام پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے ہمارا سا سا سیدھ پشک رسول ہے بس وہ ہماری دولت ہے وہ ہماری صحابت ہے وہ ہمارا بکار ہے ایسے حکملان جو شروعوس اس کی پالیسیاں اور اس کے کلچر کو یہاں فوق دینا چاہتے ہیں ہم اس کلچر کا بائیکار کریں گے حسین ابن علی کی خون میں رنگی ہوئی داری کا باتہ دیتا ہوں آج کے بعد بڑی داری نہ مڑوائے باتہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو جی کہو انشاءاللہ کلیجا پھٹنا ہے شتا ہم کا ہماری داری اچھینا چاہتا ہے عورتوں مردوں کو ایک انداز میں دیکھنا چاہتا ہے وعدہ کریں آج کے بعد مصطفیٰ کی سنت کا ہیاں کریں گے مذہبی مسئلہات میں بائیکار کریں گے آہ ملے گے سینہ چاکانے چمن سے زیبہ چاک میں یہ اس وقت میں پڑھتا تھا جب میرے سامنے دو آدمیں بیٹھے ہوئے ہوئے کرتے تھے میرے ساتھ یہ وہ علم کے یاد ہے آہ ملے گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک بس میں گل کی ہم نفس بادے سبا ہو جائے گی شب نہ مخشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن کی ہرکلی درداش نہ ہو جائے گی آسمان سہر کے نور سے ہوگا آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیمہ بوا ہو جائے گی شب ریزہ ہوگی آخر جلوائے پرشید سے یہ چمن معمول ہوگا لغمہ توحید سے انشاءاللہ اس پتن عزیز کی گلیوں میں تقبیع و رسالت کے نعوے جو جائیں گے حسین زندہ ہے یہ حسین کی زندگی کی دلیل ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے یزید مٹ گیا اس کا نام مٹ گیا نہ شمر رہا نہ ابن زیاد رہا حسین زندہ ہے علی اکبر زندہ ہے علی اکبر زندہ ہے یزید مٹ گیا اس کا نام و نشان مٹ گیا یہ بوش بھی مٹ جائے گا اور ان بریل بھی مٹ جائے گا ہمارے پر ایل فکران بھی مٹ جائیں گے عام کو بٹانے والے مٹ جائیں گے عام زندہ ہے عام زندہ ہے اسلام کے ماننے والے زندہ ہیں صاحبو یہ سینے میں وہ منگ اور یہ آرزو دے کر اب اس کو سینے میں دبا کے نہیں رکھنا اس آب کو لگا دو پورے جہان میں اس آب کو اللہوں کو روشن کر دو آج حسین عبن علی کے نام پہ جمع ہونے والوں اس شہادت کا سبب لے کے جاؤ میں سمجھتا ہوں آج کی میری تقریر بڑی ہے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں میرے لفظوں کی آج جوڑ میرے نہیں میرے ہاں کہاں سے شروع کیا کہاں ختم کیا آیت کیا پڑی مفہوم کیا بیان کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں شاید تقریر کے فن پر دیکھیں تو آج کی تقریر تقریر کے فن پر نہیں کر سکتی پوری لیکن یہ آگ ہے میرے سینے کی جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں جو باتا کہا رہا ہوں خون جگہ میں جوب کے آ رہی ہیں میں جوہاں اپنے لگی اللہ اللہ اللہ